موسیقی آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبی کا قیر مقدم ہیں بینگلور شہر میں عثمانیہ حنیفہ فاؤنڈیشن کی جانب سے علجتار حسین ٹرسٹ کی زبردست مدد کے ساتھ ایک یونیک الگ بہترین اور ہٹ کے افتار سٹریٹ پارٹی کا احتمام کیا گیا جی ناظرین نو اپریل دوہزار تئیس بروز ایتوار بینگلور شہر کے شیواجی نگر میں واقع شمس کونونشن ہال میں ذہین اقل مند قابل لیکن مجبور مالی حالت سے کمزور اور غریب طبقے کے بچوں کو ان کی آگے کی پڑھائی کو سپانسر کرنے کی نیت سے عثمانیہ حنیفہ فاؤنڈیشن اور علجتار حسین ٹرسٹ کی طرف سے اور ان کی مدد سے افتار سٹریٹ نامی ایک پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں ہمارے گھر کے بڑے بزرگوں کی یادگار اور لذیذ ڈشس کو بنا کر کوپنز کے ذریعے سے بیچا گیا عثمانیہ حنیفہ فاؤنڈیشن اور علجتار حسین ٹرسٹ کی طرف سے اس افتار سٹریٹ کو رکھنے کا صرف ایک مقصد رہا کہ وہ اس افتار سٹریٹ سے آئے ہوئے تمام پیسوں کو ضرورت مند اور قابل بچوں کی آگے کی پڑھائی کے لیے دیں تاکہ یہ ذہین اقلوند قابل لیکن حالت سے مالی حالت سے کمزور بچے اپنے مستقبل کو سوار سکے اور اونچی تعلیم حاصل کر کے اپنے والدین اور ملک کا نام روشن کر سکیں آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس افتار سٹریٹ کی مزید تفصیلہ آج یہاں جو افتار سٹریٹ ہم نے بنایا ہے یہ پورا ہم بچوں نے ایک ساتھ جو ہمارے فیملی کے سگنیچر ڈشز ہیں جو اتنے سالوں سے ہمارے چاچی نانی دادی جو بناتے ہیں ہم نے وہ سواد واپس ڈشز میں یہاں پہ لائیا ہے اور پورا ہوم میڈ ہوم ککٹ ہے ایک دم ہائیجین ہے ہائیجینک ہے اور ہمارے آنٹیز جو اتنی پرانی آنڈے کی مٹھائی کا سواد یا پھر روستڈ چکن جو ہم ہر سال ہم اکٹھا کر کے جو ہم کھاتے ہیں وہ سب چیزیں آج ہم باہر لے کے آئے ہیں اور ان چیزوں کا ہم سیل کر کے اس پیسوں میں ہم ہمارے فاؤنڈیشن کے ایڈوکیشن پروجیکٹ سے کچھ بچوں کا ایڈوکیشن کے لیے فیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے پوپنز بنایا تھے تو یہ پورا چارٹی سے ہماری فیملی کے لوگوں نے ڈشز بنا کے بھیجے وہ ہی ڈشز کو ہم نے کوپنز کی طریقے سے ہم نے سیل کیا ہے ہمارے فیملی ہمارے فرینڈز ویل ویشہز وہ لوگ سب آکے ان کوپنز سے ان ڈشز کو خرید کر ہمارا فاؤنڈیشن کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اس پیسے سے ہمارے ساتھ مدرسے کی بچے آئے ہوئے ہیں ہم نے آج یہاں پر پچاس مدرسے کے بچوں کو بلایا ہے زیادہ آ نہیں سکے لیکن ان میں سے کسی جو حافظ قرآن بننا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پیسہ جائے گا جو ڈراؤپ آؤٹس ہیں جیسے انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیز دینے کی طاقت نہیں ہے اور ایک لڑکا ہے جو 95% لاتا ہے اور وہ ہمارے کیانوپی ہوتیل میں لفٹ بوئی کا کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو ماتس ٹیوشن فیز کی ضرورت ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک انجینئرنگ کرنے کے لیے ہمارے نزدیک انجینئرنگ کرنے کے لیے ڈراؤپ آؤٹس، نرسری، آٹو ڈرائیوز کے بچے حافظِ قرآن جو بننا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے ہم نے آج یہ پورا رکھا ہے کہ ہم یہ پیسہ اکٹھا کر کر ان کے فیوچر کے لیے جو بھی ہمارے سے بن سکتا یہ آج کا ان کی ایک فیز کا ماملہ نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی بھر کا فیوچر کو ہم اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ پہلے میں شروع کروں گا اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو فیملی ہے پہلے اس کی میں بتاؤں گا ہمارے دادا کے ساتھ کی زمانہ وہ جو بیٹش کا تھا اس زمانے سے ہمارا فیملی بڑھتی آئی ہے ہمارے دادا سے اور ہماری دادی سے ان لوگوں سے یہ پورا وسیلہ جتہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب پورا ہمارے ایک ہی فیملی ہے یعنی سات بھائی تین بہن ان کے بچے ان کے بچے کے بچے یہ سب یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ ہر سال ہم یہ کرتے ہیں افتار سٹریٹ بول کے اس کا ڈونیشن جو جاتا ہے پڑھنے کے لیے میڈیکل ایٹ کے لیے غریبوں کے کام آنے کے لیے کرتے ہیں اور کافی ہم نے تین سال سے جو غریبوں میں سلمز میں جا کے ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس پر اڈاپٹ کرتے ہیں ہر سال وہی سلمز میں جاتے ہیں چار سلم میں جاتے ہیں جا کے وہاں پہ جن جن کی ضرورت ہے ہر سال سے وہ دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ کرتے ہیں ہمارے فیملی کا کیا نام ہے ہمارے فیملی کا نام ہے ہمارے فیملی کا نام ہے اسمانیا ہیسا ہے نام کے سارے ہمارے دادا کا نام اسمان تو ان کے نام سے یہ شروعات ہوئی ہمارے دادا ایک بیکر تھے ہمارے دادا بیکر تھے دوری بریٹیش ایرا ہوں نے ایک برکیش تیرے ہیں ہوگا بیکری پرورٹس ہمارے دادا ہمارے دادا ہمارے دادا ہمارے دادا جو بریٹیش کے کانفرنسو ہوتے تھے کنوینشن ہوتے تھے اور جو آج راجبھاون ہے ان دنوں میں ریزیڈنسی تھا تو پورے سپنائیز وہاں جاتے تھے کوئی بھی باہر سے فورینر آتے تو ان کے لیے دعوت کے لیے انتظام کے لیے ہمیں بلائی جاتا ہمارا کھانا ہمارا کھاناں اگل ان کو بہت پاسند آئیا وہ صsea ہمارا کھانا کو بلاؤ اور بتا صار ہمارے dokter ہم سب کو زیادہ آپ کو اس مہمانவரzech تعمل dingen Anderson ہیں تو محمد کو ادھائی سو ہمیں بہت بٹان ہے بڑے بڑے halls میں possibilities تو ما ش آل اللہ اس سلسلے لے اس کا دیکھتی بڑھتی 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 ہے تو ان زمانہ میں ہمارے پاس چار hears بکری تھے اے ایم بکری کمس introduces لیا Wang بعد میں پرنس بیک لیا ہے تو ان کے ساتھ جنرل سٹورز اور کیفے اب جنرل سٹورز بولتے ہیں آج جیسا سوپر مارکٹس اس طرح کی ہوتے تھے اور کیفے ہوتا تھا ان دنوں میں نام کیفے ہوتیل یہ ہوتیل نہیں تھا کیفے جو ویسٹ نائز یوروپین نام تھا یہ ہوا کیونکہ بریٹیش نے وہ کلچر ہمارے دادا کو سکھا دیا تو اس سن سنے میں وہ کرتے گئے اور کہاں سے انسپشن ہوا 1910 سے 2010 آج 113 ماشاءاللہ 113 سال میں یہ فیملی کے 381 ممبرز ہو گئے ہیں ابھی جو لیونگ ممبرز ہیں 300 310 کے احترات میں ہیں ماشاءاللہ! اسی میں کھانے کے بزنس میں لگے ہوئے ہیں ہوتل اور بیکری کی بزنس میں یہ اگے ہیں اسی میں آگے ہیں تو یہ سنسلا جایسا چلا کانفرنسز سیمینارز بعد میں کلپز میں کیٹرنگ بعد میں بینگلو ترف کلپ جہاں آج بھی ہیں سکتر سال سے ہیں بیچ میں تھوڑے وقفہ تھا پھر بھی ہمیں واپس بلالی آج کا حال یہ ہے کہ دادا کا نام معلوم نہیں رہتا پردادا کی بات کو دل رہی فیملی میں جو ہے رشتے داری ہے وہ پتم ہو تیاری ہے پمجر ہو تیاری ہے کیا ہے یہ ایک بانڈنگ ہے اس کے پیچھے ہمارے والد کا ہاتھ ہے سید ابراہیم تو وہ پائنئر تھے فیملی کے سب کو مل کے ملا کے رکھتے تھے یہ ان کا یہ تھا یہ جو دیکھ رہے ہیں انہی کی تصور تھا کہ ہماری فیملی ایسی رہے گی جڑ کے رہے اور اچھے کام کریں ان زمانے سے غریبوں کا بہت سخی تھے ہمارے دادا بہت سخاوت کرتے ہیں چیاریٹی کرتے تھے وہ سب ہم دیکھتے تھے میں چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ بتاؤ گا جب میں چھوٹا سا تھا سات سال کا تو وہ اے 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 بیکری تقریباً یہاں سے لے کے وہ سگنل تک تھی وہاں سے لے کے سگنل تک تھی اے 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 بیکری جنرل سٹوز اینڈ کیفے تو وہاں پہ جب ہمارے دادا جاتے ہیں میں ہاتھ پکڑ لیں گے چلے آ پہ یہاں بیٹھتا ہے وہ بیٹھتے ہیں پورا کاؤنٹرز ہوتے ہیں پورے وائٹس کے بریٹیش والے ہیں پورے آ کے خرید کر لے کے جاتے ہیں بیکری پروڈکس تو میں ہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں تھا تو وہ سب واچ کرتا تھا تو ان دنوں میں یہ تیمپو نہیں تھی رہیکل موومنٹ یہ جو سپلائیز آتے ہیں یعنی آٹا آتا ہے شکر آتا ہے یہاں آتا ہے وہ سب گاڑی میں ڈھکل لے کے آتے ہیں جو سپلائیر ہاتا تھا شوازی نگر میں وہ سپلائی کہتا ہے ڈھکل کے لے کے آتا ہے جب وہ لے کے آتا تو اس کے پاس کچھ لی ایک کپڑا ہے اور یہاں ایک کپڑا ہے وہ پسینہ پوستے ہوئے آتا ہمارے دادا بولتے ہیں ہمارے کیشئر کو اے چننپا اس کا نام تھا چننپا کیشئر مر گیا اس کو دے ہیں وہ ایک فارن لیڈی ہے وائٹ لیڈی وہ کچھ خرید کے پیسے دے رہی ہے اس کی بل ادا کرنی اس کو رکا دے پہلے اس کو دو اس کا حق ہے اس کا پیسے یہاں پہ ہیں اس کی ہو گئی اس کا کام ہو گیا اب وہ اس کے پیسے ہیں اس کا پسینہ کا ادا کرنی یہ زمانے میں مجھے ذہن میں بڑھ گیا تو آج بھی ما شاء اللہ یہ ہی ہماری پالیسی ہے کہ جو بھی خریدیں گے اس کو ادا کریں گے جس کا بھی تنسا ہے پہلے ادا کریں گے بات میں ہے خرکا تو یہ انصول ہمارے دادا نے ہمیں سکتے میرے حالی فیملی بیسنس میں آکے پڑھ رہے گئے ایڈیشن میڈی آکے اور کینگر فیملی کے لئے کیا مسئل دے ایک مسئل ہے ایڈیشن کا دور دیکھتے ہیں ایڈیشن سے بھی دیکھتے ہیں نہیں ایک مسئل کیا میں بتاؤں گا فیملی ہے یہ نہیں کہوں گا ہماری فیملی پرپیکٹ ہے نہیں ہو سکتا جب کتنے افراد ہیں کتنے لوگ ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے انبند ہوتا ہے میں وہ کزن سے نہیں بات کرتا ہوں میں اسے گریت نہیں کرتا ہوں سلام نہیں کرتا لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے وہ سب باہر ہے دروازے کے جب یہاں پہ آجاتے سب میل ملا کرتا ہے تو یہ یونیٹی بہت بہت ضروری ہے کسی سے طاقت نکھے فیملی کا نام فیملی کی یونیٹی فیملی کا رپیٹیشن بہت بڑا ہو یہاں پہ ہاں ہے ہمارے فیملی میں بھی تھوڑے بہت یہ آئے آپسٹیکلز آئے سمبلنگ بلوکس آئے لیکن پھر رکاور کر کے پھر واپس آ جا وہ ہے ہونے لازمی ہے جب اکتا بڑا خاندان ہے ایک تاریم بڑا فیملی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے ایک دیسرے کو بیزنس سے پہ مدد کتا ہے و تموہے دوسری بات ہم سنما کیٹرنگ کرتے تھے اس زمانے میں دنگلور میں جو ہولیوڈ کے موویز آتے تھے تو پانچھے سنما تھے جو سنجھے گیلیکسی ہے امپیریل ہے ریکس ہے تو وہاں پہ ہم کیٹرنگ کا تھا ہمارا بزنس تو وہاں سے بڑھتے 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 ساؤت پورا کیاپچن پہ رہی ایک زمانہ تھا جب تقریباً بہت تھے تھیارس ہمارے پورا ساندھان میں تو اس سے دیکھ کے وہ جو بزنس ہمارا تھا کسی کو معلوم نہیں تھے یہ ہم جیسا ایک پردہ ڈال کے رکھے وہ بزنس کرتے تھے بعد میں معلوم ہوا اس کو پچھر دکھانے سے زیادہ کھانے کا بے پاس زیادہ تیٹرنالک کو یہ بات میں معلوم تو اس کی پیداوار کیا ہے آج یہ ملٹی پلیکس ہے آج وہ پاپکون آپ کو جو ہم پچاس پیسے میں بیشتے تھے ساڑھے چارٹھ سو روپا میں ایک ٹپ دیتے تھے پیپسی جو ہے اس میں جو پروفٹ ہے اس میں پیسہ ہے یہ ان لوگوں نے دیکھ لیا تو پڑوڑو روپیا خرچہ کر کے یہ تیٹر بناتے پچھر سے زیادہ یہ کمانے ہیں یہ کلیکشن یہ سیکرٹ ہے یہ ایکسپوز ہوا تقریباً یہ جو اسمانیہ فاؤنڈیشن ہے اسمانیہ حنیفہ فاؤنڈیشن ہے الحمدللہ دو سال پہلے شروع ہوا یہ ہماری ایک سمال میٹنگ تھی اللہ جاتار سید حسین ٹرسٹ میں جو اسمانیہ فائملی پوری میٹنگ کو آئے تھے تو ادھر دیکھ کے ہمیں سب سوچے کیوں نہیں جب اتار سید حسین ٹرسٹ میں ایسا چل رہا ہے تو اسمانیہ خاندان میں بھی ایسا ایک ٹرسٹ کی نہیں ہے ملتاچ کرنا بول کے دو سال پہلے ہمیں شروع کریں اب تک الحمدللہ ہمیں سولہ بھائی کو بچے ہیں کے تیم بھائی کو بچے ہیں کے شادیاں کرکو ہی اور چار چھوپڑ پٹی ایریا میں جاکو ہمیں خود سب فائملی بچے سب جاکو دو سال سے ہمیں اناج باتری الحمدللہ ہمیں چھ سو ساٹھ باتے چھوپڑی ہمیں انشاءاللہ یہ سال آٹھ سو کا ٹارگٹ کرکو ہی انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں شادیاں اور اناج کے علاوہ جب ہمیں یہ جھوپڑ پٹی ایریا میں گئے تو ہمیں دیکھے کہ وہاں ٹائلٹس ہی نہیں ہیں تو لیڈیز کے واسطے جو لیڈیز جاتے تھے ٹائلٹس کو صبح کو چھے بجے سے پھائلے اجالے سے پھائلے اور رات کو ہندیرے کے بعد وہ لوگ واش رومز کو ٹائلٹس کو آنا جانا پڑتا تھا تو الحمدللہ ہمیں ٹائلٹس کا بھی انتظام کرکو ہیں اور ایک چھے ٹائلٹس یہ رمضان میں انشاءاللہ کر رہے ہمیں آج ایک ایڈیوکیشن کے واسطے فنڈ بول کے پوری فائملی اسمانیا فائملی میمبرز جمع ہو کر ہیں ادھر پہ یہ کانسپ کیا ہے بولے تو آل فائملی میمبرز کھانے کے چیزیں لاکے ادھر باخیدہ بیشت ہیں ٹوکنز رنگ کے اور جتا بھی اس میں کلیکشن ہوتا ہے وہ پورا پیسہ ہے ایڈیوکیشن ٹرسٹ غریب بچائیں کے واسطے ٹرسٹ کو انشاءاللہ یہ تعمیر ہوکو ہے سب سے بڑی چیز اس میں دعا کی ضرورت ہے آپ سب لوگو اس ادارے کے واسطے دعا کریں اور ہو سکے تو سپورٹ بھی کر سکتے جزاک اللہ خیر اسمانیا فائملی کہاں سے اسمانیا فائملی اسمانیا فائملی سید اسمان صاحب ہمارے نانا جو ای ایم بیکری جو ای ایم بیکری فریزر ٹون میں وہ بہت فیمس تھی نائنٹین سیویں ایٹیز تک بھی فیمس تھی یہ فائملی بہت فیمس فائملی ہے ایک رون کینپی فائملی ہے ایک رون بیکری فائملی ہے الحمدللہ پرانی فائملی بینگلور کانٹورنمنٹ کی اور ان کی ای ای ایم بیکری جو تھی وہ مشہور بیکری تھی اس ٹیم پہ یعنی کہ وہ دیڑ دو سو سال پرانی بیکری وہ ٹیمپوں کی مشہور بیکری ہے بینگلور کی باخیدہ پردادہ تک پرنانہ تک بھی پرانی فائملی ہے اور اس کے پورے 250 ممبرز ہیں بڑی فائملی ہے اللہ کا فضل ساتھ بھائی ہیں تین بہنیں اس میں بہت سے بھائیاں گزر چکے ہیں مگر ان کے بچے پوترادہ نواز سے سب مل کے یہ چلا رہے ہیں بیکری کا بیکری کا بزنس اور کیچنگ کا بزنس یہ فائملی ایسی ہے مطلب کہ آپ سن کر رہیں گے کراؤن بیکری والے جو ہے کافی خدیم بہت بڑی پرانی فائملی ہے بینگلور میں بہت ناموار فائملی ہے اب یہ سب بندے ان کے ہیں تو اتفاق سے ایسا ہوا فائملی میں سے جب ایک جب ڈسکشن چل رہا تھا تو آپ اس میں بیٹ کر بولے کہ کیوں نہیں سب مل کر کسی کے لیے سوشل سروس میں ہم لوگ اس میں اترنا بول کہ ہم لوگ سب مل کر سوچ کر اس میں اتریں اور اس میں کیا ہوا دو چیز اس کے فائدے ہوتے ہیں ایک تو جو ہے جو انڈر پریبلیج رہتے ان کی مدد تو کافی ہوتی ہے دوسرا فائملی کی جو باونڈنگ ہے باونڈنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے فائملی کے سب لوگ جو ہے افراد مل کر جو ہے کوشش کرتے ہیں اس میں ایک بھی چھٹا نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے سب ایکل سب اپنی اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں خاص کر یہ میری بھتی جی یہ جو ہے جو انٹرس لے کر کام کرتے ہیں ایک اور بچی ہے یہ جو ہے آگے سے لیڈ کرتے ہیں سب چیز میں کافی کام کیے ہیں شاید آپ ان سے سنے ہوئے گا کہ کیا کیا یہ کر کے ہیں بول کے اور بھی ان کا کرنے کا ارادہ ہے اب تو کافی مطلب میرے خواہ سے کتنے ایک بیس شادی کیا بیس پچیس لازٹیر سولہ شادی ہو گئے تھے شادی ہو گئے تھے اب وہ پورا خرچہ ان کا اٹھا کے ان کو جہیز وغیرہ دے کر کے ایوری فائملی سب ایک جگہ رہتے ہیں یا الگ الگ جو الگ الگ رہتے ہیں سب الگ الگ رہتے ہیں بینگلور میں ہی رہتے ہیں آج ٹرین لے کر چننے سے بھی آئے ہیں ہمارے بشتہ سب دور دور سے جیسا ایک پروگرام کچھ آنونس کرتے ہیں سو بھی کھٹے ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور بھی موقع پر ہوتے رہتے ہیں یہ شادیاں جو کرتی اس کا الگ پروگرام ہوتا ہے اور کرکٹ میچ اورگنیز کرتے ہیں اور دوسرے اور ایکٹیوٹیز اورگنیز کرتے ہیں اور ہر ایک چیز جو اورگنیز کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ فنڈ نکال کے گریبوں کے لئے باقیدہ ان کے لئے ان کا حصہ رکھتے ہیں جی اس میں فیملی بانڈنگ بہت ہو کر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہدایت دے سب فیملیز ایسا مل کر کام کرے تو ہم لوگ بہت آگے ہماری قوم آگے بڑھ سکتے ہیں کل فیملی میں کتے اور پر پراتے ہیں سب وہ بولیں گے موسیقی